سیل کفارہ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار وہاں پر ڈینر میں تو حد سے اکھڑ ہی جائے گا ستارہ کو اس حالت میں دیکھ کر لیکن گھر آ کر بھی وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ادھر اور سالار کا باپ کہے گا سالار سے کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو اس سے ہم بدلہ ضرور لیں گے لیکن اس وقت تم ہو سے کام لو جو سے نہیں تم تو جانتے ہونا کہ صاحبہ کے باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میں بھی ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں لیکن بدلہ لینے کا یہ صحیح طریقہ ہرگز نہیں ہے میں تمہیں جیسا کہتا ہوں تم ویسا کرو اس وقت تو سالار کا غصہ تھنڈا کر دے گا اس کا باپ لیکن ادھر جنید اور صاحبہ آ کر اسے پھر سے بھڑکا دیں گے اور سبا کہے گی کہ مجھے لگتا ہے سالار تمہیں اس طرح سے صاحبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اسے اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملنی چاہیے کہ اس نے تمہیں ڈینر میں انوائٹ کر کے اور پھر اس قدر زلیل کیا ہے جس پر سالار کہے گا میں بھی یہ ہی چاہتا ہوں جس پر کہے گا سالار کا باپ میں ارگز ایسا نہیں چاہتا ادھر جیسے ہی سالار کی نانی لینے آ جائے گی ستارہ کو تو اس پر ستارہ سالار کا باپ کہے گا کہ آپ اچھا ہی ہوگا جو اسے یہاں سے کچھ دن کے لیے لے جائے میں اس لڑکی کو اپنی بہت تسلیم نہیں کرتا ہوں لیکن اس کو عزت کو تحافظ دینا میرا اکام ہے کیونکہ یہ اس گھر میں رہ رہی ہے جس پر کہے گی اے انکل یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جس پر سالار کا باپ کہے گا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے تم اپنے بیٹے کی زندگی میں ہرگز قبول نہیں ہو لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناتے کوئی تم پر اس طرح سے تحمتیں لگائے یا تمہیں حریص کرے یہ بھی مجھے گوارہ نہیں ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ قاسم کا رشتہ نمی کے ساتھ تین ہونے کی خبر اور جب کرن کو ملے گی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سوچے گی کہ ستارہ کی بھی شادی ہو گئی ہے اور اب نمی کا بھی رشتہ ہو گیا ہے کیا مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کیا میں واقعی اتنی بری ہوں اس پر کہے گی نمی کی ماں کے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو دیکھنا میری بیٹی کے لیے ایک دن بہت اچھا رشتہ آئے گا ادھر نمی کی یاد میں قاسم کی وہی باتیں دہرائیں گی جو کہ اس نے ستارہ سے لڑائی کرتے ہو وقت کہیں تھی اس پر نمی بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ آخرکار یہ قاسم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جو اس نے کچھ ہی کچھ یہ رشتہ بھی جوا دیا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ کرن کی ہوشوں ہواس پر تو وہی شک سوار ہے جسے وہ دل دیب بیٹھی ہے